سبحان اللہ ماشاء اللہ کی اڑھے ہوئے اور قم بیزنی مردے سے کہا جب غوث پاک نے قبر سے نکلا وہ فورا زندگی اڑھے ہوئے قبر سے نکلا وہ فورا زندگی اڑھے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ حضرات نے اپنے خطیب و امام سنی جامعہ مسجد تاٹا نگر گونڈی کہ امام صاحب سے آپ حضرات نے جو اپنے مسجد اقصہ کی کس چیز کی ضرورت ہے اور آج کئی اصلاح مواشرہ ویادگار حضور حافظ ملت کس مقصد سے سجایا رچایا بسایا گیا ہے آپ حضرات نے بھرپور مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے روشنی ڈالی اور ساتھی ساتھ اراکی نے فیدان غوث و رضا نے ایک بہت بہترین ایک پلان بنایا ہے کہ ہماری وہ جو زمین ہے بازوں میں خرید دی جا رہی ہے مسجد کے بازوں میں ایک زمین ہے جس کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں یا گھونڈے اسٹیشن پر وہ دمین موجود ہے اور وہ مکان بھی موجود ہے کہیں گیا نہیں ہے آپ حضرات اپنے ماتھوں کی نظروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ٹوڈل ساڑھے چار سو اسکار فیڈ پر مجتمل ہے اور ساڑھے چار سو اسکار فیڈ کا قیمت جو ہوتا ہے ایک اسکار فیڈ کا ایک گیارہ ہزار روپیا ہوتا ہے تو انتظامیہ کامیٹی کی طرف سے اعلان ہوا ہے اور حکم ہوا ہے کہ جو حضرات چاہیں اپنے نام سے یا اپنے مرہومین کے نام سے احسان سواب کے لیے بینر پر ہمارے ایک آنڈ نمبر بھی ہے آپ حضرات ایک ایک حصہ لے لیں انشاءاللہ العزید پچاس حصہ لوگ لے چکے ہیں صرف چار سو حصے اور باقی ہیں اتنا بڑا مجمع ہے چار سو آدمی انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس مجمع میں ایسے سے لوگوں کو بھی ایسے سے لوگ اس مجمع میں تشریف رکھے ہیں جو ایک حصہ نمبر بلکی کئے حصہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں ان تمامی حضرات سے گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات گونڈے اسٹیشن پر جو مسجد ہے اس کی ضرورت کو سمجھیں اور اپنے دامے دن میں قدمے سخنے جس طریقے سے بھی حصہ ہو سکے اس کو لینے کی کوشش کریں اور میں ارز کر رہا تھا سر سے پا تک نور حق کی روشنی اڑھے ہوئے مصطفیٰ آئے ہیں چادر نور کی اڑھے ہوئے اور قم بیزنی مردے سے کہا جب غوث پاک نے قبر سے نکلا وہ فوراں زندگی اڑھے ہوئے اور اہل سنت کے عقیدے کو بچانے کے لیے آگئے احمد رضا عشق نبی اڑھے ہوئے آگئے احمد رضا عشق نبی اڑھے ہوئے حضرات وقت بہت کم ہے یہ وقت جو ہم نے اندخاب کیا تھا یہ مفقر اسلام کا وقت تھا لیکن وقت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے صرف دو شیر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں اپنے آنے والے مہمان آل جناب حافظ و قاری رضوان احمد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ حضور والا مائک پر تشریف لائیں ان اشار کے ساتھ کہ فیدائے شوق بہت خوشگوار ہے ساقی نزول رحمت پروردگار ہے ساقی بیٹھے ہیں بادہ خار ہاتھوں میں صبو لے کر چلے بھی آؤ کی تیرا انتظار ہے ساقی اس جیل پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ اسلام اللہ قادری صاحب اور ساتھی ساتھ حضرت علامہ عبدالرحب صاحب قبلہ مصباحی علامہ نظام الدین صاحب قبلہ دیگر علماء اہل سنت اور میرے تمام سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بلند آواز سے درد پاک پڑھیں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دو شیر میں امام الکلام کلام الامام کے اور نات پاک کے دو شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں علماء اہل سنت کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سے بھی میں دعاوں کا طالب ہوں جو بھی شیر اچھا لگے سبحان اللہ الحمدللہ سے دعا دیں ایک بار یہاں سے وہاں تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں محبت سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تھوڑا سا ہی کو دے سرکار آگئے ہیں غمخار آگئے ہیں مختار آگئے ہیں مختار آگئے ہیں ان کا کرم کے ہم کو رب سے ملا دیئے ہیں تاروں کو اپنی لو سے روشن بنا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا میرے مولا جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اور یہ شعر بطور خاص آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں خالی 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 در نبی سے کوئی گیا نہ لوٹا بے شک اتا کیا ہے اس کو طلب سے زیادہ اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گریم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اور دو زخم امتی جب کوئی ان کا قید ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے پہلوں میں درد ہوگا دو زخم امتی جب کوئی ان کا قید ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے پہلوں میں درد ہوگا پہلوں میں درد ہوگا چہرہ بھی سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ہے اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے درد پاک پڑھیں اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبارک سلم صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کے دو تین شہر ملائزہ فرمائیں محبت سے ذرا بیداری کا ثبوت دیں اور بلند آواسے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کیا بات ہے بہت سو کیسا ہسی ہے سید ابرار کا چہرہ کیسا ہسی ہے سید ابرار کا چہرہ کیسا ہسی ہے سید ابرار کا چہرہ اور قرآن ہے مکمل میرے سرکار کا چہرہ اور یہ شیئر میں بطور خاص بیش کر رہا ہوں میں اجھے امید ہے تمام لوگ اس سے مچل جائیں گے محبت سے کہیں سبحان اللہ چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے کیوں؟ ارے وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ آخری برن ملاحظہ فرمائیں محبت سے کہیں سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کردار سے کردار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو کردار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو محفل ہو کی تنہائی ہو ہر حال میں تم ہو اور ممکن ہی نہیں حمد ہو اور یاد نہ تماؤ شیر پہ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی ہمارے مقرر خصوصی سیاہ ایشیا و یورپ حضرت اللہ مولانا اللہ مولانا کمروز زمہ خان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں انقریب ہمارے شٹیج پہ آنے والے ہیں اور ہمارے مقرر شولہ بیان حضرت اللہ مولانا عبدالرہ صاحب قبلہ بزباہی جو کی قلابہ سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں لیکن میں بہت کشمکش میں ہوں وقت بہت کم ہے کیا کیا جائے نادخانی کا سلسلہ جاری رہے آگے دیکھا جائے گا ہاں ہمارے ایک شیر جو یوپی سے چل کر دشریف لائے ہو گئے ہیں ان کو آپ حضرت صاحب نے ایک بار اور پیش کرتا ہوں کہ کردار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی کردار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو محفل ہو کی تنہائی ہو اور ممکن ہی نہیں حمد ہو اور یاد نہ تم آؤ ممکن ہی نہیں حمد ہو اور یاد نہ تم آؤ تم tech میں ہو تم میم میں ہو اور دال میں تم ہو تم ہی میں ہو تم میم میں ہو اور دال میں تم ہو حضور پاک کی آمد آمد کے تعلق سے ہمارے شعر اسلام جناب رزوان احمد صاحب ناد پاک کے اشار گھرمنا رہے تھے اور ناد پاک کے حضور کی آمد کے تعلق سے مجھے بہت سارے لوگ ناد پاک پڑھتے ہیں آپ حضرات سنتے ہیں سنائے جاتے ہیں مجھے ہندوستان کا ایک شاعر جسے دنیا شبنم جبلپوری کہتی ہے مجھے شبنم جبلپوری کی ایک ناد بہت خوبصورت شیر یاد آ رہا ہے شبنم جبلپوری بڑا شاعر بڑی بات کہتا ہے آپ حضرات اس شیر کے پہلے اور دوسرے مصر کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ و ماشاء اللہ کہے کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ حضرات ضرور کہہ دیجئے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ شما کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے شما کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے اور حضور قیامت کے تعلق سے جو باراتیں دیکھنے کو ملی تھی شاعر اس کو نقشہ یوں کھیچتا ہے شما کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے اور لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونک لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونک اور آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے اور اسی نادے پاک کے تعلق سے ایک ناصر قازمی غازیبور کا ایک شاعر کہتا ہے کہ شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں یہ چاند تارے تیرا احترام کرتے ہیں شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں یہ چاند تارے تیرا احترام کرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلک علیہ حضرت حضور علماء قمر الزمان صاحب قبلہ سیعہ ایشیاء و یورف خطیب ایشیاء و یورف نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت فیضان غوث و رضا نارے تکبیر نارے رسالت آپ حضرات بیٹھ جائیں مسافہ موان کا بات لگے گا ہمارے آج کی اس جلسے کے مقرر حضور علیہ حضرت بیٹھ جائیں خطیب ایشیاء و یورف حضرت علامہ و مولانا خلیفہ حضور مستیازم ہن حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام اس شٹیج پر رہونا کا فروز ہیں آپ حضرات نہایتی اتمناروں سکون کے ساتھ تشریف رکھیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت بس لکے آلہ حضرت نارے تکبیر آپ حضرات حضرت کو تشریف رکھنے دیں مسافہ اور موان کا بات میں کریں وقت بہت کم ہے آئیے حضرت کو آنے دیجئے اب آئیے بلا تاخیر وقت کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ان علماء کرام کی جوتیوں کا تاج بھی ہے اور ایک خوبصورت مجمع بھی ہے لیکن ایک قیمتی وقت ہمارے پاس نہیں ہے جسے دنیا وقت کہتی ہے تو حضرات آئیے بلا تاخیر میں ایک بہترین مدہ رسول اور شاعر اسلام کی بارگاہ میں رضا پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد آل جناب مولوی امیر حمدہ صاحب قبلہ ہیں ان اشار کے ساتھ دعوتیں سخن دوں گا کہ گنگناتے ہوئے نغموں کا ترانہ تم ہو مسکراتے ہوئے ہوٹھوں کا فسانہ تم ہو اب تو آجائیے مولوی امیر حمدہ صاحب ہم تو جانتے ہیں محفل کا نشانہ تم ہو ایک مردہ ہو جنگو دے پاک پڑی جللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلمان احمد محمد نارے دو زخ سے نارے دو زخ سے بچانے آگئے نارے دو زخ سے بچانے آگئے نارے دو زخ سے نارے دو زخ سے بچانے آگئے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلمان صلی اللہ علیہ وسلمان صلی اللہ علیہ وسلمان محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت شاعر اسلام امیر حمدہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر اصلاح معاشرہ ویادگار حضور حافظ ملت نعرے رسالت بہت خوب سبحان اللہ معاشرہ اپنے سینے سے لگانے آگئے اور اہل اسٹیس کے حوال اسٹیس ہاں ارشاد ہو اور آتش دوزا کا کوئی غم نہیں کیا بات ہے بہت سو سبحان اللہ آتش دوزا آتش دوزا کا کوئی غم نہیں آتش دوزا آتش دوزا کا کوئی غم نہیں میرے آقا پخشوانے آگئے میرے آقا پخشوانے آگئے بے شک بہت خوب نجدیوں کا نجدیوں کا نجدیوں کا نجدیوں کا سر کو چلنے کے لیے دونے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ نجدیوں کا سر کو چلنے کے لیے نجدیوں کا سر نجدیوں کا سر کو چلنے کے لیے آلہ حضرت کے دیوانے بہت خوب بہت خوب بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالہ مسلک آلہ حضرت حضور حافظ ملل سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے دیوانے آگئے بہت خوب بہت خوب اور جام کاثر جام کاثر جام کاثر جام کاثر حشر میں حمزہ میں جام کاثر جام کاثر حشر میں حمزہ میں ساقی کاثر پلانے آگئے بہت خوب بہت خوب ساقی کاثر پلانے آگئے نار توزق سے بچانے آگئے بہت خوب بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ ملک جو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے یہ سائیڈ میں جو حضرات کھڑے ان تمامی حضرات تے گزارش کروں گا ہمارا یہ سامنے کا حیبے بند ہو چکا ہے اور باقیدہ کالین بھی بچھی ہوئی ہے آپ حضرات یہاں پہ آکے تشریف رکھیں آپ حضرات آجائیے بلا ججک آجائیے کیونکہ وقت بہت کم ہے آجائیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے چھے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضر کو قبول عطا فرمائے ملک جو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے اور نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے اور علماء کرام کی جانب سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہمیں عزیز ہے مسلک امام اعظم کا ہمیں عزیز ہے مسلک امام اعظم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے حضرات اب آئیے بلا تاخیر اور بلا تمہید آئین و دستور کے مطابق ناتے نبی کے بعد تقریر کو دنیا میں قدم رکھیں اور دلوں کی جگہ دینے والی تقریر سے اپنے قلب و اذہان کو مجلع اور مصفح کریں میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ استاد العلماء سراج الخطبہ سیاہ ایشیا و یورپ خدیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ و مولانا خلیفہ حضور مفتی آزمہن مفقر اسلام علامہ قمر الزمہ خان صاحب آزمی ان کی بارگاہ پروکار میں اقید مندانہ اصداد انگا کہ حضور والا تشریف لائیں لیکن حضرت کیامت کی قبل اپنی فریضہ نظامت کے بجا آوری کے طور پر کہوں گا جس طرح چاد اور اس کے شاف و صفاف چادنی کے تعرف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس طرح آسمان پہ مسکراتے ہوئے ستاروں کے تعرف کی ضرورت نہیں جس طرح سمندر کے پرسرار سکوت اور اس کی گہرائی و گھیرائی کی تعرف کی ضرورت نہیں ایسی ہی کچھ ممتاز شخصیتیں ہوتی ہیں کچھ نمائی چہرے ہوتے ہیں جن کے تعرف کی قطع نحاظت تو ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کا تعرف کرانا گویا کوئی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادیف ہے اب آئیے حضرت کی بارگاہ پروکار میں گدارش کروں گا آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں نعرہ تکبیر کیوں بھیک ماغتے ہوگی اہگار کی طرح حق چاہیے تو چھین لو حق دار کی طرح حق چاہیے تو چھین لو حق دار کی طرح تڑپ کے باوازے بلد نعرہ رسالت نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ قمر الزمہ خان صاحب عزمی جشن اصلاح معاشرہ ویادگار حضور حافظ ملت عراقین فیدان غوث و رضا قبال علم و حکمت قابلہ گلزار ہے سب کو عقیدت آپ سے رکھتے ہیں ہم اقرار ہے سب کو اور چبن کے ہر شگفتہ گلک جیسے پیار ہے سب کو سر محفل خطابت آپ کی درکار ہے سب کو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلامون علی عبادہ لذین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین اند اللہ الاسلام صدق اللہ اللہ علیہ و العظیم اسٹیج پہ جلوگر علماء ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو اور دوستو عزیز بچو آئیے ہمارا انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقای دو جہاں حضور رحمت عالم تائج دار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پاناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جود ورکرم وارحل کرام اجمعین آج کی یہ بزم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منقض کی گئی ہے یعنی ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں جو جرائم ہیں ان کو دور کرنے کے لئے ایک کوشش ہے یہ مجھے یاد ہے کہ آج سے دو سال پہلے یا کچھ سے پہلے بھی میں نے یہاں ایک خطاب کیا تھا جس نے معاشرے کے کچھ ناسور اور زخموں کو دکھانے کوشش کی تھی مجھے پتہ نہیں کہ اس کا کوئی اثر یا ردعمل ہوا یا نہیں ہوا یا آج بھی اسی گفتگو کی طرح سے ایک گفتگو ہو جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے خضات اگرامی اس وقت امت مسلمہ پوری قوم دنیا میں جن مسائل سے دو چار ہے جن چیلنجوں سے دو چار ہے جن مشکلات سے دو چار ہے آج ضرورت اس بات کہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح پر زور دیں اس کی یہ تیشدہ بات ہے کہ آج جو کچھ ہم پہ بیٹ رہی ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہماری بدکرداریوں کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن ہمارا عمل ہمارا کردار ہماری معاشرتی اور اخلاقی زندگی اسلام کی آئینہ دار نہیں ہے ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کسی ملک میں پہنچ جاتا تو اپنے کردار سے پورے ملک کو متصر کرتا تھا اور آج کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک عرب پچاس کروڑ کی تعداد میں دنیا میں ہیں دنیا کا ہر پانچمہ آدمی مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری حیثیت اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے ہے جسے زمین پر بچے لوٹنے کے لئے دوڑ رہے ہیں کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی منزل نہیں ہم قرآن کے حامل ہیں سرور کائنات کی پاکیزہ سیرت ہمارے سامنے ہے ایک ایسا نظام زندگی جس سے بہتر نظام زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا اس کے دعویدار ہیں اور پھر زندگی اس قدر بے کسی اور بے بسی سے دو چار ہے ایسا کیوں ہے ہمیں غور بھی کرنا چاہیے سوچنا بھی چاہیے اور اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے ایک جہاد ہے عملی جہاد جس سے جس کا تعلق ہم سب کی ذات سے ہے اگر ہم نے آنکھ نہیں کھولی اپنے گرد و پیش کا جائزہ نہیں لیا ان مسائل کو ہم نے جاننے کوشش نہیں کی جو ہمارے سامنے ہیں اور ان دشواریوں کا تو یقینی طور پر ہمیں مزید نقصان ہو سکتا ہے عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں شہر برباد ہو رہے ہیں زمین مظلوموں کے خون سے لالہ زار ہے اور ہم ہیں کہ ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ قوم کی فکر ہے قوم کی فکر ہم کیا کریں کہ ہمیں تو اپنی بھی فکر نہیں ہے قوت فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت کو زوال آتا ہے فکر عمل کی قوت فنہ ہو چکی ہے اور اب زوال کے اس بدترین راستے پہ چل میرے عزیز ساتھی اگر ہم جائزہ لے تو دنیا میں اخلاقی اعتبار سے علمی اعتبار سے اقتدار کے اعتبار سے سرمایے کے اعتبار سے ہم زیرو ہو چکے ہیں اور ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسے محسوس کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سال دو سال میں کار جلسے کر لیں گے اور کسی موروی کو بلا کر کے کچھ نصیحت کی باتیں سن لیں گے تو اس سے شاید معاشرہ سلج جائے یہ بھی ایک کوشش ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بے سود ہے بے مقصد ہے لیکن ذمہ داری ہر صاحبے درد مسلمان کی ہے آپ کے بھی ہے اور ہماری بھی ہے دین صرف ہمارا نہیں ہے مصطفی صرف ہمارے نہیں تھے رحمت اللہ عالمین آپ کے بھی ہمارے بھی ہیں اسلام آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے اس لئے اپنے دائر عمل میں جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے جو کوشش کر سکتا اسے کرنا چاہیے قرآن عظیم نے فرمایا ہے تم ایک بہترین قوم ہو تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو یہ دونوں باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی چند جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے سم سمجھتے ہیں معاشرہ سدھر جائے گا جبکہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیسات بھر معاشرے کی صلاح کا کام کرے آپ مجھ سے سنیں ضرور اور علماء کی باتیں سنیں لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں جس طرح کی تقریر میں کر گیا ہوں اگر اس پہ متحرک ہو کہ آپ نے کام کیا ہوتا تو شاید دوبارہ اسی عنوان کی ضرورت نہ پیش آتی کام آگے بڑھ گیا ہوتا لیکن اگر آپ نے پھر سن لیا اور کانوں سے اڑا دیا تو پھر اسی طرح جلسے کے ضرورت پیش آئے گی جلسہ دراصل بیدار کرنے کے لئے ہوتا ہے تفری کے لئے نہیں سماعت کی لذت کے لئے نہیں یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایسے اصول دیا جائیں وہ شاہرہیں دکھائی جائیں جن پہ چل کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں افسوس کہ یہ فریضہ نہ آپ ادا کر رہے ہیں اور نہ ہم اور ہماری جماعت ادا کر رہی ہے یعنی علماء آپ بھی مجرم ہیں ہم بھی مجرم ہیں اور کل خدا وحد 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 ہم کو بھی دینا ہوگا علماء کی کچھ مجبوریاں ہیں بیشار امام ہیں کسی مدرسے کے مدرس ہیں امام وہی کرے گا اور وطنہ ہی کرے گا اتنا سواقف نہیں امام کی مجبوری وہ آزادانہ کام کرنا چاہے تو جیسا کہ میں نے محسوس کیا اس شہر میں وہ نہیں کر سکتا اور اگر مسجدوں سے آزاد ہوئے کام کرنا چاہے تو معاشی حال کیا ہوگی لیکن آپ تو آزاد ہیں آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جس کی بنیاد پر بار بار جلسوں کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کے لیے آپ کو بیدار کیا جائے یا انگیز کیا جائے میرے ساتھیو ہم رحمت عالم محسین انسانیت تاجدار عالم صلی اللہ سلم کے امتی ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں اللہ کا سب سے بڑا حسان یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات میں ہمیں شامل فرمایا ہمیں اس قوم میں بنائے جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا ہے لقد کرمنا بنی آدم لقد خلق نے انسان فی حسن تقویم ان لوگ اللہ نے پیدا فرمایا اور دوسرا بڑا حسان یہ کہ اس نے ہم مسلمان بنایا اور تیسرا سب سے بڑا حسان یہ کہ اس نے ہم کو اخاتم النبی اور رحمت عالم کا امتی بنایا جس قوم پر اللہ کے اتنے حسان آتھوں وہ قوم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آئیے ہم آقا اے دو جہاں کی مقدس زندگی کہ کچھ گوشوں کا مطالعہ کریں اس خیال سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ کا آنا بھی اور ہمارا آنا بھی اقین مفید ہوگا اس میں معاف کیجئے گا کسی طرح کی کوئی کوتائی نہیں ہونی چاہیے حضور سید عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس دور میں تشریف لائے جو دور دنیا کا تاریخ ترین دور تھا ایسا تاریخ زمانہ تھا کہ اس سے زیادہ تاریخ زمانے کا تصور حضرت آدم سے لے اور اہد رسالت تک نہیں دیکھا گیا انبیاء کرام ہر دور میں موجود رہے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے قوموں کی صلی اللہ ہوتی رہی پہ در پہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے حضرت آدم سے لے کے جناب مسیح تک عیسی علیہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک چھوٹے سے مارچرے کے صلاح کے لیے تین تین چار چار نبی ہوتے تھی قوم بن اسرائیل کے صلاح کے لیے جناب موسی بھی ہیں جناب حارون بھی ہیں جناب شعیب بھی ہیں بہت وقت تین تین انبیاء کرام لیکن حضرت عیسی کے بعد سے لے کے سرور کائنات تک یہ پانسو ستر سال کا زمانہ فائی ہنڈرڈ سیمنٹی ون یرز کا زمانہ یہ دنیا کا تاریخ تارین زمانہ ہے اس طویل زمانے میں نہ کوئی نبی جل وگر ہوا نہ کوئی مسلح آیا نہ کوئی ایسا فلسفی جو اخلاقیات کی تعلیم دے سکے نہ دنیا میں کوئی ایسی حکومت قائم ہوئی جو انسانوں کو عدل و انصاف کے راستے پہ ڈال سکے ظلم اور جبر کا یہ تاریخ ترین زمانہ تھا جس میں طاقتور کمزوروں کو نگڑ لینا جاتا تھا جس کی لاتھی اس کی بہینس بڑا مشہور مقولہ ہے لاتھی اور بہینس سے ایک دو بہینس قبضے میں کی جا سکتی ہیں پوری قوم تو نہیں یا تو ایسے وحشی تھے کہ جنہوں نے انسانوں کی لاشوں پر اپنے اقدار کی امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا قتل عام ہو رہا تھا آبادیاں کی آبادیاں ملیمیٹ کی جا رہی تھی قبائل یا سبیت تھی انسان انسان کا دشمن تھا جس طرح سے جنگل کے بڑے جانور چھوٹے جانور کھا جاتے ہیں اور جس طرح سے دریہ کی بڑی مچنیاں چھوٹی مچنیوں کھا لیتی ہیں اسی طرح اس زمانے کا طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا دنیا چیخ رہی تھی روحیں بے قرار تھی آتمائیں پکار رہی تھی کسی نجات دہندہ کے لیے اور سرورے کائنات انہی روحوں اور آتماؤں کا جواب بن کے تشریف لائے میرے عزیز ساتھیوں میں اندازہ کروں اس زمانے میں دنیا کے دو حصے تھے کچھ حصہ تاریخی میں تھا مثال کے طور پر یونان میں علم تھا ہندوستان میں ویدک دور کی تعلیمات کے اثرات تھے مصر میں بھی کچھ روشنی تھی اور یورپ تو مکمل تاریخی میں تھا ایسے دور میں ہم جائزہ لیں جن قوموں کے پاس اپنا فلسفہ تا اپنی فکر تھی ویدان کا نظام تھا بودیزم تھا ارستو اور سخرات کا نظام تھا کنفیوشنس کا نظام تھا انبیاء اکرام سے ہٹ کر کے انبیاء اکرام تو اپنے مقام پہلے تھے ہی ان کے اندر بھی کچھ اصلاحی قوتیں تھی مگر پانسو ستر سال کے زمانے میں نہ کوئی ارستو پیدا ہوا نہ کوئی مولیم اخلاقیات پیدا ہوا نہ کوئی کنفیوشنس پیدا ہوا نہ کوئی زرتش پیدا ہوا اور نہ کوئی ایسا انسان پیدا ہوا جو نوہوں کو کچھ اچھی باتیں بتا سکے پورے نظام اخلاق اور نظام اصلاح دینے والے صرف سرور کائنات ہیں اور وہ انبیاء اکرام جو آقا سے پہلے تشریف لائے مگر یہ زمانہ تاریخ ترین زمانہ تھا انسانیہ سسک رہی تھی بیواؤں کے نالے کمزوروں کی آوازیں باب اجابت الہی کو کھٹ کھٹا رہی تھی اے اللہ تو رحیم و کریم ہے کسی رحمت اللہ عالمین کو بھی دے آپ اندازہ فرمائیں یونان جو پڑھا لکھا طبقہ رکھنے والا تھا ماضی میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے آج یہ نظام یا قانون تو نہیں ہے عمل اس پر آج بھی ہو رہا ہے آج بھی کمزوروں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو پہلے یونانیوں کے ساتھ ہوتا تھا لیکن وہ اس حد تک اس پر عمل کرتے تھے کہ اگر کسی ماں کی گود میں کوئی صحتمند بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے زندہ رکھتی تھی اور اگر کمزور بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا ہی گرا دیتی تھی ان کا دعویٰ تھا کہ جو کمزور ہو وہ زمین کا بوجھ ہے اسے زمین کے نیچے جانا چاہیی زمین کی اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں اب آپ تصور کی آنکھ سے دیکھئے کہ ایک ماں اپنے کمزور بچے کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ رہی کوئی شیخ تو اٹھتی رہی ہوگی کوئی کراہ تو ہوگی سرور کائنات اسی کراہ کا جواب بن کر آئے ہیں عزیز دانے ملت اسلامی قانون کے ہاتھوں ماں بھی مجبور تھی کوئی بھی ماں اپنے سسکتے بچے کو پھیک نہیں سکتی لیکن ایک طرف ماں شیخ تھی قانون ملت اسلامی مصر کی سرزمین بھی کسی حد تک فکر و فلسفے کی زمین تھی مگر اس کا بھی یہ عالم تھا کہ آقائد ہو جہاں کی جلوگری کے بعد حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بنا کے پھیجے گئے اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو ایک ننہے سے بچے یا بچی کو آراستہ کر کے سجا کر کے دلہن یا دولہ بنا کے لے جا رہے ہیں وہ آپ کو خیال آیا کہ شاید اس کی شادی ہونے والی ہے اس نو عمری میں آپ نے جلوس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا بڑا اہم دن ہے جب دریائے نیل سوک جاتا ہے اور ہماری کھیتیاں جلنے لگتی ہیں پانی کے بغیر ہوتی ہیں تو ہم اپنے خصف سے خوبصورت بچے کو دریائے نیل کے کنارے زب کرتے ہیں نیل کا دیوتا ہمارے بچے کا خون پی کر کے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی یہ کھیتیاں سہراب ہو جاتی ہیں حضرت عمر بن آس طلب اٹھے اور کہا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا اب دریاؤں کو اور پہاڑوں کو اور درختوں کو اور جانوروں کو یہ حق نہیں دیا جائے گا انسانوں کا خون پیئے انسان بہت عظیم ہے انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان مسجود ملائک ہے انسان وہ ہے جس کے سامنے کائنات جھکی ہوئی ہے جس کے لئے کائنات کو پیدا کیا گیا اب انسانوں کی قربانی نہیں دیا واپس جاؤ یہاں سے حکمرہ تھے جروس واپس ہو گیا لیکن سوچا انہوں نے کہ اگر ہم پانی کا انتظام نہیں کیا کھیتوں کی سہرابی کا تو یہ جاہل اور تاریخیوں کی ماری ہوئی قوم کسی وقت بھی کسی بچے کو قربان کر دے گی ہماری نگاہوں سے بچا کر جناب عمر نے جاتے وصیت کی تھی عمر ابن عاص تم مصر کے گورنر بنا کی بھیجا جا رہے ہو اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوگ سے مر گیا تو تجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو سوچتا کہ یہاں کتے کی بات نہیں انسان کی بات ہے آپ نے سیدھا عمر کو خط لکھا حضرت خلیفت المسلمین کو حضور پانی کا انظام کیجئے کبھی آپ نے کی ہو رہی ہے کئی سو سال کا سفر ہے اور وہاں سے پانی کا انظام کیا ہو تھا پمپنگ ایشٹیشن کا زمانہ نہیں تھا نہریں نہیں کھو دی جا سکتی تھی مگر پھر بھی لکھتے ہیں یہ یقین بتا رہا ہے ان کا کہ وہ انظام کر سکتے ہیں یہ یقین بتا رہا ہے کو انظام کر سکتے ہیں جو نبی کا وائے سرائے ہو وہ کتنا عظیم ہوگا اور جو خدا کا وائے سرائے نبی ہو اس کا مقام کیا ہوگا یاد رکھئے جب کسی ملک کا کوئی حکم رہا کسی کو سفیر بنا کے بھیجتا ہے تو بازاختہ احتیارات دے کے بھیجتا ہے کرتا ہے پورا ملک ساتھ ہوتا ہے اور اگر اس پہ زیادتی ہو تو پورا ملک اس کے دفاع کیلئے تیار ہو جاتا ہے پیغمبر آزم اللہ کے نائب اور صفیر ہیں جب انہیں بھیجا گیا تو اختیار دے کے بھیجا گیا ہے مجبور بنا کر کے نہیں اور ان کا ہر فیصلہ خدا فرمان الہی ہوتا ہے ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا مہتمل صدق و خدم ہوتا ہے مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں اور دستور حیات بولتے ہیں اس لیے ان کا حکم اللہ کا حکم ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی اطاعت کرو مگر اللہ عمل اور پیکر بن کے ہمارے سامنے جلوہ گر نہیں ہو سکتا تو نبی کی اطاعت کرو یا اللہ کی اطاعت ہوگی میرے عزیز ساتھی ہو پھر نبی جس کو اپنا نمائندہ بنائیں وہ بھی صحابہ اختیار ہوگا اور وہ نمائندہ جس کو اپنا نمائندہ بنائیں وہ کتنا صحابہ اختیار ہوگا اس لئے جناب عمر بن آس نے سوچا کہ اللہ نے بکشی قدرتوں کے حامل ہوتے ہیں یہ خالفہ یہ ضرور کو انظام کریں خط لکھا حضور پانی کا انظام کیجئے آپ نے جواب خط ان کے نام نہیں دریہ کے نام لکھا تاریخ میں محفوظ ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے یا کوئی جاری ہوتا تھا اللہ کے حکم سے رکھتا تھا تو آج اللہ کا بندہ عمر کہہ رہا ہے جاری ہویا اور آپ نے فرمایا دریہ میں جو بھی پانی رہ گیا اس سے حوالے کر دو یہ خط خط حوالے کیا گیا اور سہلاب آیا اور کھیتیاں سہراب ہو گئیں سبحان اللہ بہت خود عزیز اس کا محکوم ہوتا ہے جناب عمر کا یہ واقعہ تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے اور اس زمانے سے لے آج تک دریہ نیل میں کبھی سوکھا نہیں پڑا کبھی پانی کم نہیں ہوا بے شک نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت پیغام مفقر اسلام اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے عزیز کہ جب ایک بچے کو دریہ کے کنر زبہ کیا جاتا رہا ہوگا تو اس کی کٹی ہوئی شہرہ اور اس کے جسم سے نکلتا ہوا خون کسی نجات دہندہ کو پکارتا رہا ہوگا حضور سید عالم اسی شہرق کی کٹی ہوئی شہرق کا جواب بن کر اللہ اسلامی اسر موجود کی جو جاہلیت ہے جاہلیت جیسے کہتے ہیں یہ آج کے دور جاہلیت ہے وہ اس دور سے کچھ کم خطرناک نہیں آج بھی انسانوں کا خون مارش کے لئے بہا جا رہا ہے پہلے وہ بہاتے تھے دریا پہ شڑھاتے تھے اپنے بچوں کو اور اور آج بمباری کے ذریعے سے پورے پورے شہر کو تباہ کر دیا آتا ہے پورے پورے ملک کو برباد کر آتا ہے تاکہ وہاں کے آئل اور وہاں کے وسائل سے اپنی قوم کا پیٹ بھرا جا سکے آج بھی تو وہی ہو رہا ہے پہلے وہ اپنے پیٹ کیلے بچوں شرحات اور آج بھی قومیں یہی سب کچھ کر رہی ہیں آج بھی ظلم اتنا ہی ہے آج بھی زیادتی ہے بلکہ کئی گناہ زیادتی ہے تو جس طرح سے آج سے چودہ سو سال پہلے سرکار کے نظام رحمت کی ضرورت تھی آج بھی دنیا کو ان کے نظام رحمت کی اس سے زیادتی ضرورت بے شک بہت خوب اس زمانے میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں دیا گیا تھا کہ آج دیا گیا کہ آج دیا گیا کہیں بھی نظر آتا ہے کمزور کو طاقتور کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوتا دیکھ سکتے ہیں آپ آج بھی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے اس لیے آج بھی رحمت عالم تاجدار دو عالم کے قانون کی اتنی ہی ضرورت ہے جنہوں نے کمزور کو اٹھایا تھا اور ہر برسر اجدار کے برابر کر دیا تھا بے شک میرے عزیز ساتھی ہو آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ اس طرح کے مظالم دنیا کے ہر گوشے میں کہیں پائی جاتی تھی ان تمام بداخلاقیوں کے جو الگ پائی جاتی تھی ان کا تصور آپ کریں وہ قبائلی جنگوں میں شکار تھے ڈیرڈر دو دو سو سال تک ایک ایک جنگ چلتی رہتی تھی جس کی بنیاد پر یتیموں کی کسرت تھی اتنے یتیم تھے کہ ان کی پرورش کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا انہیں غلام بنا لی آتا تھا یتیموں کو غلام سلیوری کی زنجیریں ان کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی ان یتیموں کے اس لیے غلاموں کی بہت بڑی تعداد تھی آقا دو جہاں کی تشریف آوری کے زمانے میں جو آتے بیوہ ہو جاتی تھی انہیں بھی سلیو گرڈ کی حصے تھی کیا جاتا تھا شوہر تو مر گئے جنگ میں بیوائیں ہوتی تھی یتیم ہوتے تھے عزیز آن ملت اسلامی یہ دردناک دور تھا کیا وہ بیوائیں اور ان کی کراہیں کسی نجات نہندہ کو نہیں پکارتی رہی ہوں گی اللہ کو رحم آیا یتیم پر اور اپنے نبی کو یتیم بنا کے پیدا کیا تاکہ یتیم کے درد کو سہارا دے سکیں نعر تکبیر نعر رسالت اسلاح معاشرہ کانفرنس اور کیسا یتیم بنایا کہ دنیا کے تمام یتیم کے لیے ایک نظام فرام کر دیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرو تو کسی یتیم سے محبت کرو ایک صحابی ہے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور رض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں مگر میری آنکھوں میں آزم نہیں آپ آپ نے فرمایا دو کام کرو میرے اوپر درود پڑھتے رہو یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو دل نرم ہو جائے گا میرے آقا گزر رہے ہیں آپ نے صحابہ نے کہ یہ گھر بڑا روشن ہے بجلی سے روشن نہیں تھی وہ نور تھا آپ نے فرما یہاں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں دو انگلیوں کی طرح سے ایک دوسرے قریب رہیں گے یتیم عبداللہ نے پوری دنیا کی یتیم کو اپنے دامن میں پناہ دی ہے نماز عید عدا کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا حضرت حسین کاندھے پہ ہیں جناب حسن نے انگلی تھام رکھی ہے دونوں شہزاد ساتھ ساتھ ہیں عدگاہ قریب ہے جہاں نماز ہونی ہے مگر آبادی سے باہر آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک پتھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ قریب گئے اور کہا کہ عدگاہ کیوں نہیں چل لے ہو کہ یا رسول اللہ کاش میری باپ زندہ ہوتے ہو میں انگلی تھام کے جاتا میں یتیم ہوں آقائد جہاں علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا واپس آئے ایک عبادت کیلئے جا رہے تھے دوسری عبادت ملی تو واپس آگئے اور جناب فاطمہ تو زہرہ سے کہا کہ انہیں غسل دو حسنین جیسے کپڑے پہناو جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں اور اس کے بعد جب دوبارہ جا رہے تھے تو حسین بھی پیدل چل رہے تھے حسن بھی پیدل چل رہے تھے اور کادے پی یتیم بچہ سوار تھا اس وقت دنیا کے تمام بچوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی آپ اندازہ فرمالی آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت ہے کیا آج بھی یتیم رسوہ نہیں ہو رہے کیا آج بھی یتیمہ کے ساتھ بسلوکی نہیں کی جاری کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقے کے یتیموں کو اپنے کاندھے بچھا سکیں یا اپنے گھر میں بہترین پناہ دے سکیں معاشرہ بہت اعتباس سے مجروح ہے ہمیں ہر اعتباس سے اُس پر عمل کرنا ہوگا میرے عزیز ساتھی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول یتیموں کی کفالت کیلئے کیوں آئے تیسری یتیموں کی کسرت تھی انہیں غلامی سے بچانے کے لئے بکنے سے بچانے کے لئے بازار میں فروغ تھونے سے بچانے کے لئے منڈی کے مال بننے سے بچانے کے لئے آپ نے یتیموں سے محبت فرمائی اور جہاں تک بیواؤں کی بات ہے شوہر مر گیا ہے تو عورت کو زبردستی چیزہ بجلنا پڑتا ہے شوہر کی لاش ہے اور اس کے اوپر دلن بٹھائی گئی ہے خواہ وہ ایک روز کی بیوی ہو اور جب وہ عورت جلتی رہی ہوگی تو اس کا زندہ وجود اس کی آتمہ کسی پرماتمہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو پکارتی رہی ہوگی اور وہ سرور کائنات محمد عربی کی ذات ہے بے شک میرے عزی ساتھی ہو بیواؤں کا جہا تک معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے اپنی چوبیس سالہ شباب کی سندگی میں جب کہ دنیا کی تمام رانائیاں ان کے قدموں کو بوسا دے رہی تھی اور حسن کائنات ان کی بارگاہ میں سجدہ ریس تھا کوئی ان کے جیسا نہیں تھا ایسے عالم میں پچیس سال کی جوانی میں چالیس سال کی بیوہ سے شادی فرمائی جانتے ہو کیوں تا کہ آج کے بعد کوئی بیوہ سے نفرت نہ کرے اور اگر بیوہ سے کوئی نفرت کرے گا تو اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے گا اس ماں کو جس کا ملت اسلامی بے پناہ حسار ہے کبھی یہ محسوس کی آج ہمارے معاشر میں بیوہ کو اچھی نگاز نہیں دیکھا جاتا یہ کہیں اور سے آئی ہوئی فکر ہے اسلام میں تو اسے بہت اہم مقام دیا گیا ہے سرکار کی شریک حیات بنا دیا ہے اسلام نے رحمت العالمین عربوں نے پیشکش کی تھی آپ جس سے چاہے شادی فرمال مگر حضور سید عالم نے بیوہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ بیوہ سے آئندہ کوئی نفرت نہ کر سکے میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں میں اگر کوئی بیوہ کسی خوشی کے گھر نحوست کی بنیاد میں مر آئے یہ ظالم کبھی نہیں سوچتے کہ موت و حیات کا خالد تو پروردگار عالم ہے اللہ کے کسی کام کو بیوہ کی طرف منصوب کرنا یہ خدا پاک کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے بہر کے معاشرہ ہے اس طرح سوچتا ہے اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے یا عرم میں ایک ساتھ جمع کر دی گئی تھی میرے عزیز ساتھی انہی برائیوں میں ایک بڑی برائی یہ تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یہ غیرت کی بات ہے آج بھی غیرت کے نام پر پڑوسی ملک میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں غیرت اللہ کے قانون سے توڑ کے کوئی غیرت مند بن جائے تو کبھی غیرت مند نہیں ہوا زلیر ہوگا اور رسوہ ہوگا غیرت تو پروردہ دامان مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کے دامن میں پڑھ رہا ہوگا وہی باغیرت ہوگا وہی غیور ہوگا اور وہی بائزت ہوگا اس کے علاوہ کوئی صحابہ غیرت نہیں چاہے کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند ہو چاہے کتنی ہی بے پناہ قوت اس کے پاس ہو غیرت اللہ کے رسول کی آتا ہے ان کے دامان کرم سے وابستہ ہونے کے بعد ملتی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ غیرت کے نام پہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے ایک میزاج تھا وہ کہتے تھے کہ کیا ہم کسی کے خسر بنیں گے کوئی ہمارا داماد ہوگا فطرت کے نظام اور رشتے کو برا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے قرآن پاک میں آیا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور غصہ پیتے ہوئے محسوس ہوتے تھے وہ قضیم جیسے کوئی غصہ پینے کوش کر رہا ہو یہ قیفیت ہوتی تھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام کے سفر بجارہ اسلام سے پہلے اور میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کی شکر میں کی نئی زندگی سانس لے رہی ہے میں اپنی پانچ بچیوں کو زندہ پہلے دفن کر چکا تھا ہر بار بچی پیدا ہوتی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے پہلے بچی پیدا ہو تو تم خود دفن کر دینا میرا انظار مت کرنا ہاں بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھ نا وہ چلے گئے وہ باپس آئے اور بیوی سے پوچھا تو کہا مرا ہوا بچہ پیدا ہو دفن ہو گیا بات آئی گئی ہو گئی سات آٹھ سال کے بعد اچانک وہ اپنے گھر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی کسی بچی سے پیار کر رہی اس کی ظلفیں سمار رہی ہے غصے میں بھر گئے چلا کے انہوں نے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے جسے تم محبت کر رہی ہو میرے آنگن میں بچی ہو یہ گوارہ نہیں ہے بیوی کھڑی ہو گئی اور کام پر رہی تھی اس نے کہا یہ تمہاری وہی بچی ہے کہ جب تم ملکہ شام کے سفر پر گئے تھی تو پیدا ہوئی تھی میں نے یہ دن کے پاس اسے گروی رکھ دیا کہ جب یہ میرا شوہر آئے گا تو تیرے ہوارے کر جائیں گی اور جب جائے گا تو میں اپنی بچی کو پلکوں کا پہرہ بٹھال کے پالوں گے آج آٹھ سال سے اس کی پرورش کر رہی ہوں میں اب اگر تم اسے دفن کرنا چاہو تو مجھے بھی اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں خیس ابنے آسیم کہتے ہیں اس وقت میں کچھ نہیں بولا لیکن جب پورا مکہ رات کی ظلفوں کا سہارا لے کے سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا وہ ماں کہنا چاہتی تھی مگر اس کے مور پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا آواز گلے میں گھٹ گئی اور اس کے بعد میں لے کے چلا سامنے وہ سہرہ تھا جہاں قوم کے ہزاروں بچیاں دفن تھی میں اسے لے جا رہا تھا اور ماں کو آواز دی تھی وہاں پر سلو ماں انظار کر رہی ہوں گی وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی آٹھ سال کی بچی باشعور ہو جاتی ہے لیکن یہ تو اپنے غیرت کے جنون میں بے تابانہ پڑھتے رہے جب سہرہ آیا تو آواز کھول دی انہوں نے آج بھی مظلوموں کے موہ پہ ہاتھ رکھ کر ان کی آواز دبائی جا رہی ہے دنیا کے تمام ملکوں میں اس کا اندازہ کر سکتے وہ آہ بھی نہیں کر سکتے وہ اپنے بے قراری اور استعراب کو پیش بھی نہیں کر سکتے وہ اپنے درد کا اظہار بھی نہیں کر سکتے آج کے جو اپنی بات کہہ سکتے کہ آج بھی ان کے ہاتھ مرپز تالے نہیں لگائے گئے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے ظلم ہمیشہ ایسا کرتا رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ سرور کائنات کا زمانہ دوبارہ نہ آجائے آپ کے کردار سے اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا اور دوریت فکر کی تعلیم دی اور ہر ایک کو مکمل بولنی کی اجازت دی خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو کمزور ہو یا سمایہ دار ہو بیر کیف وہ لے کے چلے اور پھر